اچھا یہ صرف مین میں جوڑے نہیں اندر لائٹ شیٹ کوئی نہیں لائٹ بجھلے نہیں چار لوگ آگئے ہیں جی اسلام علیکم آواز آرہی ہے جی آپ لوگوں کو شہر سے سوگ ذرا دور ہیں تو اس لئے آپ سے پہلے کنفرم کر رہا ہوں کہ آواز آرہی ہے کہ نہیں آرہی ناصر حسین صاحب والیکم اسلام سجاد بڑھ صاحب جی سجاد بڑھ صاحب کیا حال چالیں جی سجاد بڑھ صاحب فران حسین سویب ڈگر والیکم اسلام والیکم اسلام عدیل بڑھ صاحب پہت سویل بڑھ صاحب آجتا سارے بٹی بٹ آرہی ہیں جی کیا بات ناصر حسین صاحب بہت شکریہ جی آواز آرہی ہے تصویر بھی دیکھے گا کلیر آتی ہے کہ نہیں آتی عظیم علی صاحب مدسر شہزاد صاحب جی شیخ دعوت صاحب آگئے ہیں جی اسلام علیکم مغل صاحب احمد کمال صاحب انیف عفضل صاحب جی اللہ کا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو ایک بہترین قسم کا شوق دکھانے آئے ہیں جی دینہ اور یہاں پہ چودری پرویز صاحب مقصود صاحب اور تارک محمود صاحب کے کبوتر آپ کو دکھائیں گے اور اس وقت ہم ان کے مین بریڈر سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں یہ ان کے مین بریڈر کبوتر ہوں گے جو تو آپ کو دکھائیں گے یہاں تھوڑا سا لائٹ کا تھوڑا پرابلم ہے تو ہم ان کبوتروں کو باہر نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ایک ایک دو دو کر کے جو جو مین کبوتر ہیں تارک بھائی بھی میرے ساتھ مقصود بھائی بھی ہیں ان سے پوچھتے جاتے ہیں وہ کبوتر پکڑتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کبوتر پسند پسند آئیں گے تو یہ گیٹ زرہ بند کریں تاکہ کبوتروں کو اپن سناؤ پرویز صاحب اگر ہیں پرویز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پرویز صاحب دیکھیں آپ کے کبوتروں کا شوق آپ کو کرانے لگے ہیں تو یہ بھی دیکھتے رہے گا کہ ہیتر میرے ساتھ ہے ہیتر بتائے گا جن جا اگر کوئی کومنٹ کرے گا تو میں ان سے پہلے پوچھ لیتا ہوں تصویر آپ لوگوں نے بتا رہی ہے کہ کلیر آرہی ہے کہ نہیں آرہی لائیو میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ہم ریکارڈڈ ویڈیوز بنائیں گے دو سے چار کلپ وہ بھی آپ کو بعد میں ہم شوق کر رہے ہیں لہذا سی اپورٹ کرتے ہیں تو تارک بھئی آگے اگر میرے پاس آگے یہ کتنے عصے تارک بھئی آپ شوق کر رہے ہیں یہ تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے اچھا ماشاء اللہ یہاں بھی بازیاں یا ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے ہیں ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے ہیں ہاں ون ٹو ون مقابلے نہیں صرف ٹورنمنٹس ان کے ایک اچھا شوق کر رہے ہیں صاحب اسر آپ کے یہ سارے بریڈر کبوتر ہیں آپ کے جی یہ بریڈر تو جو بچے اڑاتے ہیں وہ گھر میں انہی گھر کے بچے ہوتے ہیں زیادہ تارکٹ آتے ہیں اب بھی اس سے پہلے کہ تارک صاحب آپ کو کبوتر دکھائیں گے کبوتر مجھے نظر آ گیا تو وہ کبوتر آپ کو پہلے دکھاتے نایاب چیزوں سے پہلے شروع کرتے ہیں بلکل باچی بھی کبوتر بہت نایاب ہے لیکن جو رنگ اور جو کلرز اب نہیں ملتے ہیں وہاں سے آپ کو اتدا کرواتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا شوق یہ دیکھیں جی تراسی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں منور خان پتھان البلوشی حسن عدیل عباس احمد کمال اسد ملک اسد ملک صاحب دیکھیں جی لاہور سے اسد ملک صاحب یہ کبوتر دیکھیں جی یہ کبوتر اب جو ہیں بہت کمی کئی نظر آتے ہیں یہ رنگ بھی نہیں اب ملتے یہ دیکھیں پر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کبوتر کا اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ اپنی نسل میں ابھی تقریباً پورا مکمل ہے اور سائز اس کا بڑا اچھا ہے زیادہ بڑے سائز کا کبوتر نہیں ہے پرارہ سیہاں توڑا سا ملکہ کڑھا نہیں یہاں پہ صرف یہ لائٹ کی وجہ سے اس طرح کڑھو یہ دیکھیں امید کرتے ہیں کبوتر پسند آئیں گے اگر کبوتر پسند آئیں تو لائک آپ کے بڑھنے چاہیے اور اگر لائک نہیں آئیں گے تو ویڈیو بنانے کا مزہ نہیں آئے گا ساست بتاتے جائے گا تصویر کیسے ہی آ رہی ہے اور آواز آپ کو کلیر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ کلیر یہاں پہ رکھے گا یہ درہ اس کی طرف کر کے درہ دکھاؤ کبوتر دکھاؤ یہ دیکھیں کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پرانے کلدوں میں کبوتروں میں سے کبوتر ہے آج ہے زندر آجا یہ تارک بھائی کا مین کبوتر یہ کون سے کبوتر ہیں جی یہ آپ کو پینتیز پینتیز والے گہری آنکھوں میں آئی اور یہ آپ کو شاید اندھیرے میں کالی لگتی ہو آنکھ لیکن کالی آنکھ نہیں ہیں اس کی یہ گہری آنکھوں کے کبوتر ہے پینتیز والے کبوتر ہے رنگ روپ اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا پر دیکھیں یہ ابھی کریز میں لگا ہوا کبوتر یہ دیکھیں یہ اس کی دم اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت پنجے اس کبوتر کے بہت زبردست کبوتر ہے وہ بھی چھوڑتا چھوڑتا مقصود بھی ہو رہا ہے کسی کی پینتیز والے کے کبوتروں میں ہیں اس کبوتر کی مادہ دکھا رہے ہیں بہت زبردست یہ دیکھیں یہ ذرا کلیر آنکھ میں ہے ساف آنکھ میں نوے لوگ ہو گئے ہیں جی بہت اچھے جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا امید کرتے ہیں آپ کو یہ شوق پسند آئے گا یہ چودری پرویز صاحب اور تارک صاحب کا شوق ہے بہت ہی خوبصورت جی بہت آلا بہت اچھا پر مادہ نر کو بھی گاڑتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی چھوٹا سا وجودہ ہے اس کا بلکل یہ یہ وجودہ ہے اس کا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ ذرا آپ کو نظر آرہے ہوں گے اس کے پر نئے آرہے ہیں کچھ کلیاں کچھ نوکیں نظر آرہی ہیں یہ جھاڑ میں ہے کبوتر لیکن پھر بھی آپ کو ہم شوق کروا رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا شوق یہ لال موتیاں لال موتیاں والے کبوتر لال موتیاں والے کبوتر دکھا رہے ہیں جی یہ بھی دیکھتے ہیں نین نے شیدی ہاں کے جیس کی کیا بات ہے رویت صاحب کے کبوتر بھی بہت دور دستے نہیں ظاہری بات ہے تارک صاحب کا تیس سال کا شوق ہے تو کبوتر تو اچھے ہو نہیں ہے یہ تارک صاحب یہ نسلیں کتنے عرصے سے آپ نے سنبھالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں جی اس کے پنجے آپ کو بڑے اچھے لگیں گے خود ہی ہو جگہ یہ موتیاں والے یہ جی شاہد لیبل صاحب کے گھر کے موتیاں والے استاد چودری شاہد لیبل والے افسیال کورٹ جو کہ استاد عاشق سین صاحب کے شاگرد بھی ہیں جو ان کے گھر کے کبوتر دیکھیں جی جی شاہد بھائی جی شاہد بھائی کے شاہد بھائی یہ دیکھیں جی آپ کے گھر کے کبوتر زریلہ زریلہ ہی ہو رہا ہے سارا کام یہ دیکھیں بہت اچھا پا رہا ہے جی استاد چودری شاہد شبیہ لیبل والے کے گھر کی ایک موتیوں والی ماندہ میرے پاس بھی پڑی بھی یہ بٹے رہا ہے جی یہ دارک صاحب بتا رہے ہیں یہ بٹے رہا ہے اور یہ بہت اچھا کبوتر ہے اپنی آئی سائن میں اور آئیے آپ اگر غور سے دیکھیں اس کی آنکھ کو اس کے تل کا جھکاؤ اس کی نوک کی طرف آرہا ہے آپ کو نظر بھی آئے گا یہ پرانے سیالکوٹی کبوتروں کی طرح لمبی آنکھ ہے اس کی یہ دیکھیں اب اس لئے پرانا سیالکوٹی کبوتر ہی ہے یہ بھی یہ دنسٹر بہت آرہی ہے یہ دنسٹر بہت آرہی ہے یہ دنسٹر بہت آرہی ہے اسے دنسٹر بہت آرہی ہے وہ رکھ لی ہے اب کلیر ہے یہ دیکھیں یہ اس لئے بند کم رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ درست دیاد ہے یہ بھی بٹیرہ ہے نہیں یہ بٹیرہ ہے چھتوالوں میں سے یہ کراس میں سے کن کن کا کراس ہے یہ بٹیرہ نہیں ٹکرہ ہے جی جی اس کا اٹھانتیاں صحیح بٹیرہ اور پینترس والوں کا کراس ہے دیکھیں کتنا بچی کندا اس نے بنایا بہت اللہ بہت اللہ ہمجھے مینچے گاڑے کریں پنجاب پورا یہ نہیں یہ موالیکم السلام آسی بلوچ ساکھ یہ مادہ ڈالیے اس کے ساتھ یہ جو کبوتر ابھی دکھایا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ مادہ لگایا جی پرک کیوں کٹے ہوئے ہیں ان کے پرک کیوں کٹے ہوئے ہیں ایسے باہر نہ نکل جائے بھڑے تھوڑے جو اب جان کے پورے ہو رہے ہیں صحیح صحیح ایسی چیز پھر بات بات بھی میں ہاں بالکل جی بھی کراس یہ دیکھیں سیال کوٹک کبوتروں کا ایک حسین امتظاج ہے بہت اچھے کبوتر ہیں چوڑے چوڑے بڑے بڑے پر ان کے ریزرٹ کوئی بتائیں گے تارک بھئی ان کے ریزرٹس پر کوئی ڈسکس کریں گے جی اس کا اوزیڈ ابھی ہم اس کی بریڈ لگا رہے ہیں اچھا جو اب سیزن آئے گا جس میں آپ اس پشش ہوگا یہ جو اب یہ بریڈ آپ بکھا رہے تھے یہ ہماری گار کی نمازی ہے یہ جو گھر کے میں ہیں ان کے تو ریزرٹ ہوں گے نا یہ اڑائی ہے یہ اڑائی نہیں ہے اس کی آنکھ کا سائز دیکھیں ناظرین جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ ہیں اس کے آنکھ کا سائز دیکھیں جی برابر کے پہ رہے ہیں اس کے اچھا وجود ہے چھوٹا وجود کا کبوتر ہے بہت کام دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے کرو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں میں بھی یہی کھڑا ہوں لائٹ بھی ہے لائٹ بھی یہاں تکھاتے ہیں نہیں یہ کالے موٹی یہ کالے موٹیوں گھوٹر ہے گھوٹر ہے مادہ 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 لائٹ پکڑے گئے اب کلیر کلیر آ رہی ہے جی پکچر آپ لوگ بتاتے رہیے گا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بھر کتنا کتنا بڑا فلائپ اس کا چاہہہہہہہہہہہہہ ایسے دیمو بھرمو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں یہ پتہ نہیں ہم سے کوئی بدھا لینے آرےے ہیں تو اب یہ اور کمور تو بھی کھاتے ہیں ایس فیمتس اپ یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کا بھائی ہے اسی سے پڑھا دو نیچے سے جارک ہے بھائی اس کا ہے کتنا بڑا یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت گھوٹا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے پروں کو دیکھیں اس کے پہلا پر اس کے بغل کے اس پر سے کتنا اوپر ہے یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں درمیان میں بولتا ہوں بال میں میسج کر کے مجھ سے آپ لوگ پوچھتے ہیں ان کو شروع میں دیکھ لیا کریں یہ دیکھیں تارک صاحب ہمیں شوق کروا رہے ہیں دینہ سے منتلی آئی فلنگ پیجن میں ایکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں مستقل ہمارے ساتھ مقصود بھائی اندر سے یہ لاکھیں اچھا آپ کو آج ایک دیمو لڑ گیا ہے ہمیں بچائیے گا یہ دیکھیں جی یہ کون سے لاکھیں ہیں یہ ہمارے ادھر کے مشہور لاکھیں ہیں چوہی مصطفیہ کے چوہی مصطفیہ چوہی مصطفیہ اوٹر تو بڑا ستر ہے یہاں کے اور پنڈی کے موسم میں کتنا فرق ہے پنڈی کے موسم میں کتنا فرق ہے